ہلو واتس اپ گائز تو کیسے ہو سب لوگ آج میں ایک اور نیو برینڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور ویڈیو ہے کہ لوگ کیسے ایسیو پرینڈلی آرٹیکل لکھتے ہیں اور کیسے ایسیو پرینڈلی ایمیج بناتے ہیں تو یہ سب کچھ میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے اس کو انٹ تک ضرورت ہے کہ اس میں سارے آپ لوگ کا وہ انفارمیشن ملے گا جو کوئی نہیں بتائے گا سیئے اس میں میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس اپنے پرسنل آرٹیکل آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا جس طرح میں لکھتا ہوں رینگ میٹھ کے ذریعے رینگ میٹھ کا سٹنگ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا پھر میں اس کا سکور آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ کیسے لکھتے ہیں اس میں تو یار سب کچھ میں اپنا پرسنل ایکس ایکسپیئنس کے ذریعے جو میں نے کیا ہے اس کے ذریعے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں پھر میں آپ لوگ کو ایمیلز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایمیلز کس طرح آپ کافی رائٹ فری آپ خود بنا سکتے ہو اور وہ آپ ڈال سکتے ہو تو چلو چلے سب سے فیرلے میں اپنے ویب سائٹ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ میرا اپنا پرسنل ویب سائٹ ہے اور اس کا سکور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی ون ہے رینگ میٹ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ گرین ہے تو اسی طرح آپ ب کر سکتے ہو تو میرا جو یہاں پہ کیورڈ یوز ہوا ہے تو وہ ہے ٹاپ ٹین بیسٹ انیورسٹیز این پاکستان ٹوزنڈ ٹوئینٹی تو آپ اسی طرح آپ ٹاپ ٹین بیسٹ انیورسٹیز اینڈیا بھی کر سکتے ہو آپ ابھی ٹوزنڈ ٹوئینٹی ون شروع ہونے والے ہیں تو اسی حصہ سے آپ کر سکتے ہو تو پھر آپ اس طرح کیورڈ کس طرح آپ یوز کریں گے اس طرح نہ ہو کہ آپ سٹفنگ کریں کیورڈ سٹفنگ کریں اور اس طرح انریال لگے use آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ بلکل نیچرل لگے اور مطلب کیورڈ سٹفنگ نہیں کرنا ہے کہ ہر جگہ آپ کیورڈ آپ ڈالے اس کے حساب سے آپ نے کرنا ہے اور زیادہ بھی نہ ڈالے اور بہت کم بھی نہ ہو سہی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو سیگنل ملے گا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عطاو کے ہمارا مین جو کیورڈ ہے وہ top 10 best universities in Pakistan 2020 اور یہاں پہ میں نے plug-in جو use کیا ہے زیادہ تر لوگ use بھی use کرتے ہیں لیکن میں نے اپنے جو میرے لیے رنگ میٹ ٹھیک ہے اور آپ لوگ اگر رنگ میٹ use کرنا چاہتے ہو تو وہ وہ صحیح کام کر رہا ہے میرے لیے بھی بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے title میں اپنا main کیورڈ جو ہے وہ میں نے use کیا ہے number 1 point یہ ہے اور پھر میں نے اپنے focus جو کیورڈ ہے focus کیورڈ آپ کے کیا ہے آپ کے جو کیورڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈال لیں تو پھر اس حصاب سے آپ لوگ کو وہ یہاں پہ signal دے گا کہ آپ نے کیا یہ صحیح use کیا ہے آپ نے کتنی دفعہ use کیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو اس signals میں آپ لوگوں دکھائے گا تو یہاں پہ سب کچھ green ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو سارا paragraph ہے وہ بھی 600 plus ہے تو پھر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے sub heading میں بھی use کیا ہے آپ سب سے پہلے نمبر میں ہمیں stiff wise چلیں گے صحیح سب سے پہلے میں نے یہاں پہ main keyword پہ main جو میرا keyword ہے وہ میں نے title پہ use کیا ہے تو وہ ہو گیا صحیح پھر یہاں پہ آتے ہیں پھر میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں first paragraph میں یہ میں نے use کیا ہے تو یہ میں اپنا personal جو article ہے personal website اس کا میں دیکھا رہا ہوں یہاں پہ بہت کم ایسے بندے آپ لوگوں کو مل جائیں گے کہ اپنا جو personal work ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ کو کبھی نہیں دیکھائے گا لیکن میں یہ آپ لوگ کو life یہ دیکھا رہا ہوں سہیے تو یہاں پہ میں نے first paragraph پہ first line پہ یہ میں نے اپنا keyword use کیا ہے پھر ہم آتے ہیں second یہاں پہ یہاں پہ بھی ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم آتے ہیں یہ میرا جو keyword ہے یہ میرا heading پہ use ہوا ہے لیکن heading ہے heading 3 heading 2 میں آپ بھی use کر سکتے ہو heading 3 میں بھی کر سکتے ہو heading 4 میں بھی کر سکتے ہو وہ پھر آپ پہ different different کرتا ہے تو پھر آپ یہ image بھی دیکھیں اس image کے طرف میں بعد میں آؤں گا کہ یہ میں میں نے کس طرح بنائے لیکن پہلے میں اب لوگ کو یہ دکھاتا ہوں کہ پھر میں نے اس طرح کو ایک proper میں نے سب کچھ ایک professional طریقے سے یہ لکھا جو universities ہیں top 10 universities ہیں اور top 10 universities میں نے الگ الگ انٹروڈیوش کیا اس کو explain کیا دو تین تین lines میں سے یہ ہے اور آپ نے جو article لکھنا ہے article آپ نے کبھی بھی spin article نہیں ڈالنا ہے کیونکہ آپ نے اگر اپنا site rank کرنا ہے اور صحیح طریقے سے rank کرنا ہے بندہ اس پہ رہے اس کو read کریں تو آپ نے خود سے یا لکھنا ہے یا کسی اور کو hire کرنا ہے لیکن اگر hire وہ بندہ کرے آپ سے دو کانا کرے آپ سے بیج بیج میں وہ سپین بوٹ آرٹیکل ہوتے ہیں وہ نہ ڈالے تو آپ نے trusted بندہ دیکھنا لیکن میرا اپنا personal مشورہ یہ ہے کہ آپ نے خود لکھنا ہے کیونکہ اگر آپ خود لکھیں گے آپ نے پہلے اپنے 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 article اپنے آپ سے start کرنے پہلے آپ غلطی کریں گے غلطیوں سے پھر آپ سیکھیں گے اس طرح نہیں ہوتا ہے پھر آپ نے آہستہ آہستہ آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے لیکن میرا فرسنل مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام خود سٹارٹ کریں خیر ہے اگر گرامیٹیکل غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے خود سے لگا ہے میرا اپنا انگلیش بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو یہ سب ہے اور یہ بھی میں بتاؤ کہ یہاں بھی میں نے یوز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹاپ ٹین لیسٹ ٹاپ ٹونٹی پاکستان ٹو ٹو ٹونٹی لیسٹ یہاں سے شروع ہوئے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ بیچ میں بھی یوز ہوا ہے یہ آپ دیکھ لو تو تقریباً سکس ہنڈرڈ ورز یہاں پہ آپ لوگ کو منیمم ریکوائر ہوتے ہیں لیکن آپ اگر زیادہ لکھو گے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اور آپ نے لگنا ایسا ہے کہ یار سپیسیفک ہو اور زیادہ مطلب زیادہ نہیں ہو کہ اس میں آپ نے اپنا جو مین کیورڈ ہے اس کے مطابق لگنا ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتی یہ سارا آرٹیکل ہے اور یہ بھی میں بتاؤ آپ لوگوں کہ زیادہ اس طرح آپ لوگوں نے آرٹیکل یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کیا آپ نے بلکل آپ نے سکس ہنڈرڈ لکھنے ہیں بس اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اور آرٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ ورٹس پہ بھی رینک ہو جاتے ہیں تو اس میں مطلب کمپیٹیشن کم ہوتا ہے تو آپ اگر فور ہنڈرڈ اس کے بجائے آپ وہ ہنڈرڈ ہوتا ہے ون فیفٹی آپ لکھیں گے تو وہ بھی رینک ہو سکتا ہے اس سے آگے جا سکتا ہے آپ اگر تو ہنڈرڈ لکھیں گے تو اس طرح بھی مطلب یہ ورک ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں صحیحے پھر میں آتا ہوں بیسک جو ہمارے اسیو ہے اسیو تو یہ آپ کے فوکس کی ورڈ ہے آپ نے اپنے فیلے یہ فوکس کی ورڈ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ لیں پھر آپ نے انٹر دفعہ نا ہے اسے یہ لیکن یہ میرے آلیڈی سب ایڈ ہے جب آپ فوکس کی ورڈ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائیں گا کہ یہ فوکس کی ورڈ یوز انسائیڈ اسیو میٹا ڈسکرپشن میٹا ڈسکرپشن یہاں پہ یہ آپ لوگ کے ساتھ ہیں میٹا ڈسکرپشن یہاں پہ یہ آٹومیٹیکلی بھی آ جاتا ہے ایسا یہ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے خیال لگنا ہے کہ ون سکسٹی ورڈ سے زیادہ نہ ہو اور آپ کا جو فرما لینک ہے اس میں آپ نے اپنا مین کی ورڈ یوز کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں میرا سب کچھ یوز ہوا ہے اور سیونٹی تری ورڈ سے سیونٹی فائب سے زیادہ نہیں جانا ہے اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ بھی میرا ٹائٹل میں بھی میرا کی ورڈ یوز ہوا ہے یہ آٹھو سب کچھ ہوتا ہے یہ میرا رینگ میں جو پلگین ہے اس کے ذریعے ہوا ہے یہاں پہ مین والی آپ ڈال سکتے ہو سیئے لیکن میرا آٹھو ہے سب کچھ فٹ ہے تو میں اسی طرح اس کو چھوڑوں گا تو یہ سیکنڈ نمبر ہمارا جو میٹا دسکرپشن ہے اس کے بارے میں پھر آپ کا جو فوکس کی ورڈ ہے وہ یو آریل میں یوز ہونا چاہیے تو وہ بھی میں نے آپ لوگ کو دکھایا کہ یہاں پہ ہمارا جو فوکس کی ورڈ ہے مین تو یوز ہوا ہے پھر ہم آتے ہیں فوکس کی ورڈ فاؤنڈ انڈا کانٹنٹ سیئے تو وہ بھی یوز ہو آئے بیچ بیچ میں بھی یوز ہو آئے ہیڈنگ میں بھی یوز ہو آئے تو اسی طرح آپ بھی یوز کریں باقی چھو بھی کوششن ہو جو بھی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ باکس کے ذریعے آپ مجھ سے فوچ سکتے ہو میں انی ٹائم آپ کو جواب دے سکتا ہوں تو باقی میں آپ لوگ کے لئے یہ بنا رہا ہوں ویڈیو یار لمبی لمبی ہوگی لیکن آپ لوگ کے لئے یہ بہت ہیلپفل ہوگی تو ابھی ہم آتے ہیں ایڈیشنل پہ تو اس میں میں اے ٹو زیڈ آپ لوگ کو سب کچھ دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہے پھر ہم آتے ہیں ریڈی ویلیٹی میں تو فوکس کی ورڈ جو ہے وہ آپ نے بیگننگ آپ تے اسیو تو تو ٹائٹل جو ہے وہ ہم نے بیگننی میں مطلب سٹارٹ میں ہم نے یہ یوز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے سب کچھ میں نے آپ کو فیلے بھی بتایا کہ یہ ہم نے یوز کیا ہے تو اسی طرح آپ نے یوز کرنا ہے اس کے مطابق ہم یوز کر رہے ہیں اچھا ٹائٹل ہے فوجٹیو اور نگٹیو سنٹنس ہے یہ اور آپ نمبرز بھی یوز کر سکتے ہوتے ہو ایک یہ قسم کے سال ہے میرے پاس تو ہمارے ساتھ تو یہ میں نے یوز کیا ہے اب یہ ٹو تاؤزینٹ ٹوینٹی ون سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق آپ لکھ سکتے ہو یہ نمبر یوز ہوا ہے تو یہ ایک اچھی سگنل ہوتا ہے کانٹینٹ ریڈیویلیٹی تو وہ بھی بالکل صحیح ہے میں نے ٹیول آب کانٹینٹ بھی یوز کیا ہے ٹیول آب کانٹینٹ کے ذریعے آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ اور بھی یوزر فرینڈی ہوتا ہے یوزر کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح آپ انسٹال کر سکتے ہو اس کا نام کیا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اس کا لک بھی آپ لوگ کو فری ویو میں دکھاؤں گا تو سب کچھ یار بلکل صحیح ہے یو آر یوزنگ شارٹ فریغراف تو ہمارا جو فریغراف بلکل شارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے دو تین لائن یا دو لائن ہوتے تو کئی زیادہ بھی ہو سکتے یہاں پہ لیکن زیادہ تر دو تین لائن ہوتے سب کچھ یہ آپ دیکھو یہ سب دیکھو بلکل شارٹ شارٹ ہے تو اسی طرح آپ نے لکھ نا ہوگا اور یہ دیکھو جی آہا تو پھر یہاں پہ ہمیں بتائے گیا ہے your content content image and videos videos تو نہیں ہے لیکن image ہے تو یہ بھی مطلب اپنے جو article ہوتا ہے تو اس میں اپنے image ڈالنے ہوتے اگر image نہ ہو تو videos بھی آپ ڈال سکتے ہو لیکن وہ بھی ایک positive اثر اس سے فلتا ہے تو یہ آپ دیکھ لو اب میں اس کا review بھی آپ لوگ کو دیکھاؤں گا کہ یہ کیس اچھا میں اس کو preview کرتا ہو میں اس کو preview کرتا ہو and stop اب یہ آپ دیکھ لے یہ آپ دیکھ لے صحیح ہے یہ table of contents ہے یہ بھی میں نے use کیا ہے صرف آپ لوگ نے table of contents جو ہوتا ہے یہ آپ نے download کرنا ہے اور وہ خود بخود generate ہوتا ہے یہ یوزر کے لئے بہت آسانی فیدہ کرتا ہے اگر میں سیدھا میں university of Punjab پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں klik کروں گا اور یہ یہاں پہ آگیا ہے سی ہے university of Punjab تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ بھی کم از کم یہاں پہ زیادہ time گزارے گا اور یہ سب دیکھ لیں پھر میں یہاں پہ آتا ہو کہ لینکنگ کی سائٹ پہ آتا ہو انٹرنل لینکنگ وہ کہاں پہ ہے get your اچھا تو پھر یہاں پہ ہم آتے صحیح additional پہ additional پہ یہاں پہ ہم نے use کیا ہیڈنگ میں اپنا جو main کی ورڈ ہے وہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ سب ہیڈنگ پہ یہاں پہ use ہوا ہے تو top 10 best universities in فاکستان 2020 تو وہ use ہوا already باقی جو کی ورڈز کی ڈنسٹی ہے یہ آپ لوگ نے غور میں رکھنا ہے اپنے ذہن دماغ میں یاد رکھنا ہے کہ اپنا جو کی ورڈز ہے یہاں پہ آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ زیادہ use نہ کرے اگر زیادہ آپ use کرتے ہو تو یہاں پہ red ہوگا یا yellow ہوگا تو اس حساب سے اپنے use کرنا ہوتا ہے اپنے words کے حساب سے اگر آپ کے words زیادہ ہوگے تو آپ نے چیز سات دفعہ use کرنا ہوں گے اگر 2000 اس طرح words ہوئے سارے تو اگر کم ہو رہے تو اس حساب سے پھر آپ لوگ کو یہاں پہ یہ دکھائے گا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو یہ یہاں پہ ہمیں دکھائے گیا ہے چھوٹے چھوٹے لینکنگ ٹو ایکسٹرنل لینکس تو ایکسٹرنل لینکس میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں میں یہاں پہ ایکسٹرنل لینکس ہوتے کیا ہے تو یہ ایکسٹرنل لینکس ہوتے جو آپ کے باہر کے ویب سائٹ کو لینک کرتے ہو جو بھی یہاں پہ کلک کرے تو آپ کی سائٹ سے باہر جائے گا کسی اور کے سائٹ پہ تو یہ بھی ایک اچھا سگنل ہوتا ہے اسی او کے لیے تو یہ میں نے یوز کیا ہے پھر آپ لوگوں نے اگر یہ میں نے یوز کیا ہے اگر میں کسی اور سائٹ پہ جاتا ہو میں اس کو اوپن کرتا ہو تو اس کے آپ لوگوں نے سوری سپیم سکور دیکھنا ہو گا اگر سپیم سکور زیادہ ہے فائب سے زیادہ ہے تو پھر نہ دے میں اس کا سپیم سکور چک کرتا ہو ایکسٹرنل لینکنگ بھی بہت اہم ہوتا ہے لیکن اس میں آپ لوگوں نے خیال رکھ نہ ہو گا اگر اس کا سپیم سکور زیادہ ہوگا کیونکہ آپ اس کو رکمینڈ کر رہے ہو آپ نیوزر کو جو آتے ہے آپ کی سائٹ پہ اور وہ کلک بھی کر سکتے اس کے سائٹ پہ بھی جا سکتے لیکن اس میں خیال لگ رہا ہو اس کے میں سپیم سکور چک کر رہا ہو کہ زیادہ ہے کہ کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے سپیم سکور اس کی ون پرسنٹ ہے تو آپ نے فائب سے اوپر نہیں جانا ہے ون پرسنٹ دو پرسنٹ اس طرح لوگ نے فکر رہے پھر اس کو لینک کر رہے سی تو یہ میں نے لینک کیا ہے آپ دیکھ سکتے پہ لگ نے سپیم چک کرنا ہوگا پھر آپ اس کو لینک کر پھر آپ انٹرنل لینک کر سکتے ہو انٹرنل لینک یہ ہے کہ میں نے کیا ہے یہاں پہ تو اپنے جو آرٹیکل ہوتے تو اس کے اپنے لینک ڈال لیں ہوں گے یہاں پہ تو یہاں پہ فاکستانی ڈرام لسٹ 2020 تو اس کو میں نے لینک کیا ہے تو مطلب آپ کے جو یوزر ہے وہ آپ کی سائٹ پہ پھر گومنگ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے دوسری جگہ سے پھر تیسری جگہ تو اسی طرح آپ کی سائٹ پہ رہیں گے تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہوں گے پھر یہ میں نے تو لینک ہو گئے آپ کے مطلب اپنی فوس کے سائٹ جو ہوتے وہ ڈال لے ہوں گے اور یہ انیورسٹی فوکس ہے تو اسی طرح آپ نے لینک اس لینک پہ کلک کرنا ہے اسی طرح یلو میں دوبارہ کر رہا ہوں ہاں اسی طرح پھر جو آپ کا دوسرا مطلب یہ ہمارا ہو گیا لینک اس کو ہم کوپی کریں گے اسی طرح آپ ڈال سکتے ہو اور یہ ہو گیا تو یہ آپ کا انٹرنل لینک ہوا سی اور یہ آپ کا جو ہے کتر گیا یہ ہے یہ ایکس ترنل لینک یہ ایکس ترنل لینک تو اسی طرح آپ ڈال شکتے ہو اسی باقی ہم آتے ہے یہ لینک ریسورس جی اچھا یہ ہمیں کہہ رہے کہ آپ نے پھیلے یہ کیوارڈ نہیں یوز کیا تو یہ صحیح بات ہے تو یہ ہو گئی ساری بات جو میں نے مطلب تو یہ ہو گئی ساری وہ بات رینک میٹ والی اور میری اپنی ایکسپریئنس والی تو اسی طرح آپ لوگوں نے کیوارڈ یوز کرنے ہوں گے پھر میں آتا ہو اس ایمیج کی ساری پہ یہ ایمیج آپ نے کس طرح بنانے ہوں گے پھر میں لوگ کو رینک میٹ کا سٹنگ بھی دکھاؤں گا کہ رینک میٹ سٹنگ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہو گا تو اس کی سائی پہ بھی میں چاہوں گا تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ایک تو یہ میں آپ لوگ کو 3 میٹ بتاؤں گا سہی تینوں کے تینوں بلکل فری ہے اور اس کے ذریعے آپ کافی رائیٹ فری ایمیج لے سکتے ہو کافی رائیٹ فری ایمیج بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کسی اور کے ایمیج لیتے تو نمبر ون میتھڈ جو ہے یہاں پہ آپ لوگ کو سنائفنگ ٹھول جو ہے اس کو آپ لوگوں نے یہ ہر وینڈو میں ہوتا ہے ہر وینڈوز میں نہیں ہوتا ہے لیکن جو نئی وینڈوز ہوتے وینڈوز سیون وینڈو ایٹ اور اس کے اوپر جو ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر دوبارہ اس کو میں نے اوپن کیا ہے اب ہم یہاں پہ کرکٹ کرکٹ گیمز ہے تو اس کو میں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ جو ایمیجز آئے ہے اس کو میں اوپن کر رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے تو اس کو ہم کیسے کافی رائٹ فری بنائیں گے بلکل ایزی میٹر ہے صحیح آپ لوگ کو بہت اچھا یہاں پہ اوپن ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اب یہ لوڈنگ کر رہا ہے تو اس کو ہم کیسے کافی رائٹ فری بنائیں گے تو یہ آپ لوگوں نے نیو پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں نے فل نہیں پکڑنا ہے اس طرح میں یہ لیا تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کافی رائٹ فری ہوا سی اب آپ یہاں پہ پینٹنگ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ آپ لکائی بھی کر سکتے ہو اور اب اس ایمیج سے یہ کافی مطلب چینج ہے یہ آپ دیکھ سکتے اسے کنفیر کر لیں تو آپ لوگ کو چینج آئیں گے یہاں پہ یہ بھی کم ہوا ہے یہ بولنگ والی جگہ یہ بھی سکیپ ہوئی ہے یہ پیچھے جو لکائی ہے وہ بھی سکیپ ہوئی ہے سکی تو مطلب وہ کافی چینج ہوا ہے اور اب یہ آپ لوگ کے ساتھ کافی رائٹ فری ہے پھر یہ سے آپ سیو کر سکتے ہو لیکن اب میں سیو نہیں کروں گا اسی طرح آپ کر سکتے ہو صحیح پھر میں آپ لوگ کو سکن جو میتڈ ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤ گا کہ پھر میں آپ لوگ کو اگر آپ لوگ کے ساتھ پوٹو شاپ ہے تو پوٹو شاپ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو پوٹو شاپ کے ذریعے آپ لوگ نے کیا کر نا اگر یہ ایمیج ہے اس کو میں کیا کروں گا یا سے میں ڈاؤن لوڈ کروں گا یا سے کھتر گیا اس کو میں سیو کروں گا اچھا جی تو اس کو میں سیو کرتا ہوں یہ جگہ میں سکیپ کروں گا پھر یہ سے آپ لوگ نے جو بھی بیگراؤن کلر ہے میچ آپ لوگ کو اچھا لگے میں یلو پکڑ رہا ہوں سہی یلو بیگراؤن کلر بیگراؤن سہی تو اس کو میں یہ س ایمیج اس کو میں یہ س س کروں گا س ایمیج یہ بھی میں نے س کیا تو اب ہم اس دونوں کو اوپن کر رہے س یہ فوٹو شاپ میں اوپن کر رہے یہ آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں آپ لوگ نے کیسے یہ کافی رائٹ فری بنانا ہے اس کو میں یہ فیس کرتا ہوں اس کو ڈپلیکیٹ کریں یا ڈپلیکیٹ اچھا یہ فینجی ہے فینجی ہمیں جی فی جی فائل ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جی فی جی جی کہا پہ ملے گا یہ جی فی جی تینک اس کو ہم سیو کریں گے اس کو ہم کریں گے اس کو آفن پھر اس کو ہم یہ پہ ہوگا سی اس کو جی پی جی فائل آپ لوگ نے فکر نا ہے تو پھر اس کو ہم یہ پہ ڈریک کریں گے یہ ہوگا آپ دیکھ لیں تو اب اس کو ہم ایڈجس کریں گے یہ بارڈرز آپ دیکھ سکتے یہ قسم کے بارڈرز یلو بن گئے اس پہ تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے پھر یہ پہ سی تو یہ پہ یہ آپ کے سامنے آگئے تو یہ چینج ہوا یہ ہے یہ آپ کا کسٹمائز موڈیفیکیشن آپ نے کیا یہ آپ رائیڈنگ بھی کر سکتے ہو رائیڈنگ آپ دیکھ لو یہ اسی طرح آپ کر سکتے ہو یہ تو بار ڈی فار ہوا کر کھرکٹ اس کو میں کرتا ہوں ہاں بیسٹ کر 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 آپ دیکھ سکتے ہو نا تو یہ کر سکتے ہو آپ سب کچھ یہ کر سکتے ہو تو یہ کافی رائیٹ پری ایمیج کی سکنڈ میٹھر کے ذریعے ہوا سی تو کتنا مطلب اب اسے ہی پیٹ ہو رہا ہے یہاں پر یلو کلر ہے یلو یا بھی ہے یلو یا بھی اب چینج ہے لیکن صحیح ایمیج ہو رہا ہے تو پھر یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہو یا سے آپ کوالیٹی بھی کر سکتے ہو کتنی کوالیٹی میں آپ لوگ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو لب کوالیٹی آپ لوگوں نے زیادہ ہائی کوالیٹی پہ نئی سیو کرنا سائز یا لو سائز پہ آپ لوگ سیو کر اور وہ پھر افلوڈ کر کیونکہ وہ پھر اپٹیمائز امیج ہوگا پھر اس سے آپ لوگ کی جو سپیڈ ہے پیچ سپیڈ ہے وہ پھر کم آئے گی تو یہ سکنڈ میٹڈ ہوا ابھی ہم ترد میٹڈ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہے ترد میٹڈ جو ہے کانوا ایمیج تو کانوا میں آپ کانوا ڈاٹ کام سوری کانوا میں اپنا جو ایکاؤنٹ ہے وہ آپ بنائے میں نے الڑی بنائے ہے تو ازلی بن جاتا ہے گوگل کے ساتھ آپ کنیک کر لے یا فیس بک کے ساتھ تو ازلی کروں گا پھر میں لو کو یہاں پہ میں دکھاؤ کہ یہاں پہ میں ایک ایمیج بنائے ہے تو یہ میں نے کس طرح بنائے ہے وہ بھی میں آپ لو کو بتاؤ گا یہ میں نے یلو بیگراؤن یہ میں نے ایک ایمیج ڈاون لوڈ کیا تھا گوگل سے پھر میں نے اس کو کسٹمائز کیا پھر یہاں پہ میں نے یہ کس طرح کیا یہ کس طرح کیا پھر یہ کس طرح کیا اس کو میں آپ لوگوں میں دکھاؤں گا یہ ہم کس طرح کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے elements پہ elements پہ یہ پہ آپ لوگ کو اوپر یہ دکھے گا صحیح یہ لیبل تو یہ آپ لوگ نے فکر لائے اور یہ سے اس کا size جتنا آپ کو صحیح لگے وہ یہ سے adjust کر لے جتنا size آپ نے رکھنا ہے پھر یہ پہ آپ لوگ نے text add heading صحیح اس کو میں پہ کروں گا جو بھی آپ کو best اچھا میں ڈالا best صحیح صحیح best view phone fix it تو یہ آپ دیکھ لیں اس طرح آپ کر سکتے ہو پھر آپ اس کی color بھی change کر سکتے ہو یہ سے اس کی size بھی change کر سکتے ہو سب کچھ یہ پہ available ہے یہ آپ دیکھ سکتے تو میں ایک اور بھی element یہاں پہ ڈال لہا ہو یہ آپ دیکھ لیں اس کی color آپ کہا سے change کر سکتے ہو یہ بھی میں بتاؤ آپ لوگ کو یہ color آپ دیکھ سکتے کہ کہا کہا سے آپ change کر سکتے ہو تو yellow میتھ میتھ آپ لوگ کو بتائیں آپ لوگ کے سامنے live تو یہ try کر لیں اب ہم جاتے ہیں کدھر ہے اچھا جی تو یہاں پہ ہے تو یہ ہمارا article ہوا کہ یہ image میں نے کس طرح بنائے ہے تو یہ تو میں نے بتایا کہ Photoshop میں یہ میں نے بنائے ہے اور یہ میں نے ایک background download کیا تھا صحیح پھر میں نے وہ image ڈال ے اس کو drag کیا اور پھر وہ border آگئے آپ بلو کے سامنے تو باقی آپ دیکھ لیں کہ اس کا picture image جو ہے وہ میں کانوہ سے بنا رہی تھا کہا گیا کہا گیا یا پیتا یار where is my اچھا جی picture image where is my picture image ہاں یہاں پہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ ہمارا picture image ہے loading ہو رہا ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے یہاں سے وہ میں کانوہ کے ذریعے بنائے ہے تو آپ دونوں سے بنا سکتے یہ فوٹو شاپ سے بھی یہ یہ اور کانوہ سے بھی یہ لیکن پوٹو شاپ میں آپ کے کمپیوٹر سپورٹ کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں تو یہ ہو جا ہوتا ہے باقی آپ کانوہ کے ذریعے بھی بلکل بنا سکتے ہو جو بھی مسئلہ پھر آتا ہے تو مجھے آپ نیچے کمینڈ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہو باقی میں بار بار ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں کہ ریکارڈنگ سٹاپ نہ ہو جائے یہ بھی مسئلہ ہے سکتے اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اب میں ریکم کا سٹنگ دکھاؤں گا اور ٹیبل آب کانٹین کا جو پلگ ان میں نے یوز کیا ہے وہ بھی میں نے اپنے پلگ ان جو ہے وہ میں لوگ کو دکھاؤں گا جو پلگ ان میں نے یوز کیا ہے ٹیبل آب ٹیبل آب کانٹین ہا وہ ہے ٹیبل آب کانٹین کا جو پلگ ان ہے وہ کی طرح ہے اچھا وہ میں لوگ دکھاتا ہو پلگ ہوں آچھا ایزی ٹیبل آف کانٹین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی ٹیبل آف کانٹین سے یہ میرا فلگ ان ہے اور یہ میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ سٹیون آ ایز ہم اس کا جو پروائیڈر ہے یہ باقی میں یہاں پہ لوگ کو جاں سے بھی دکھ سکتا ہوں ایزی ٹیبل آف کانٹین چاہیے یہاں پہ اس کا لک میں لوگ دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ لو یہ میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے ابھی اکٹیویٹ ہے تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی اسی وں میں اس سے فاضی ٹیو پڑھے گا اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کی سائیڈ کو ویزیٹ کرے گا آپ کی فوسٹ کو ریٹ کرے گا آپ کے آرٹیکل کو ریٹ کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے سامنے یہ افشن آئے گا کہ وہ دوسری جگہ کو جم کر سکے گا اور تیسری بات یہ گوگل کے نظر میں ایک اچھی سائن ہوتی ہے رینکنگ کے لیاز سے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور اپنے دماغ میں رکھنا ہوگا اور اس کو یوز کرنا لازمی تو پھر ہم جاتے ہیں یہ تو ہو گیا جو میرا فلگن ہے وہ میں نے یوز کیا ہے ایزی ٹیبل آپ لوگ کو ملیں گے لیکن یہ ایزی ٹیو یوز ہے اور اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا تو اب ہم آتے ہے رینک میت کے سٹنگ پہ سیئے میں نے رینک میت یوز کیا ہے رینک میت یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں لوگ دکھاؤ رینک اب ابھی کیونکہ اس میں اپنا snippet ہے باقی option available ہے تو اسی وجہ سے میں use کر رہا ہوں یہاں پہ pack جو questions ہوتے تو وہ بھی available ہوتے اس میں بائی ڈیفارٹ تو اسی وجہ سے میں use کر رہا ہوں باقی میں آپ لوگ کو بھی suggest کر رہا ہوں کہ یہ use کر لے تو میں rank mat کے sitting پہ آتا رینک میں کیا ہے سب سے فیلے ہم dashboard آتے تو یہ میرا سب کچھ sitting ہے اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہو تو AMP میں لاغ off کیا ہے ACP یہ off ہے analytics میں گوگل کانسول سے یہ کنیکٹ کیا ہے تو یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے site میں جنرلیٹ کیا ہے پھر میں نے submit بھی کیا ہے اسی انیلیس جو ہے وہ on ہے role manager وہ بھی off ہے schema structure جو ہے وہ میں on کیا ہے سی اور باقی تو وہ commerce اور یہ سب off ہے redirection میں on کیا یہ site میں نے blogger سے connect migrate wordpress پہ تو یار کپی مطلب links آئے تھے broken links آئے تھے اس میں تو پھر میں redirection کے اس کے ساتھ redirection تو یہ ایک option آپ لوگ کے ساتھ ہے آپ جو broken links ہوتے وہ redirect کر سکتے ہو اپنے new links new force سے ایمیج ایسیو میں نے یہ op کیا ہے پھل حال تو یہ آپ on بھی کر سکتے ہو یہاں سے پھر آپ کی اس کی sitting کر سکتے ہو یہاں سے اس کی sitting ہوتی ہے تو یہاں سے آپ پھر art attributes بھی ڈال سکتے ہو مطلب art attributes یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو site جو آپ مطلب title دیتے ہو تو بھائی ڈیفار ایڈ ہو گا پھر اس image کے alt attributes سے صحیح تو میں آپ کر رہا ہوں یہاں سے میں skip ہوتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں باقی AMP بھی ہے تو پھر ہم آتے ہے analytics کی طرف analytics بھی آپ خیر ابھی میں analytics جو ہے وہ میں لوگ کو چھک نہیں کر اؤں گا ابھی میں جنرل سیٹنگ کی طرف جاتا ہوں جنرل سیٹنگ میں آپ لوگ کے ساتھ کیا کیا آپ رکھ رکھ ہی آن نہ کریں اوپن ایکسٹرنل لینکس آن رکھ پھر ہم آتے ہے bread crumbs جو ہے تو یہ میں نے آپ کیا آپ بھی آپ رکھ میرے خیال سے یہ میرے خیال سے یہ بائی ڈی پر آپ ہوتا ہے تو اس کو آپ نہ چھے لیں تو یہ تو image والے ہوگے ہے وہ آپ کر سکتے ہو یہ سے آپ نے جو میں لوگو دکھاؤ میرا already connected ہے میرا already verify ہے یہاں پہ تو اس کو میں verify نہیں کر رہا ہوں باقی being web master سے میں نے manually کیا یہ یہ بھی manually ہوا ہے اور یہ بھی manually ہوا ہے پھر بدو سے میں نے نہیں کیا ہے لیکن بھی میں نہیں کیا ہے لیکن آپ لوگ کر سکتے ہو یہ web masters ہے یہ آپ لوگ کو بنگ جو ہے وہ yahoo کا ہے google search console to google کا ہے اور بدو جو ہے یہ میں خیال سے chinese چینیز ہے چینیز ہے تو پھر edit robot edit robot dot txt تو یہ میں generate کیا ہے اور submit بھی میں کیا ہے google search console میں تو یہ بھی already submitted ہے پھر ہم آتے ہے rss اور یہ کیا ہے اچھا تو یہ off ہی رکھو آس ہے by default بھی یہ off ہوتا ہے edit اچھا اس کو چھوڑ آ پھر اس کو اسی طرح رہنے دو صحیح ری ڈائریکشن یہ بھی اسی طرح رہنے دو فیل analytics صحیح ٹھیک تو ابھی ہم titles کی طرف پہ آتے سوئی titles اور میٹھا پہ چاہ میں اس کو چک کرتا ہو ہا چل آئے تو یار یہ پہ آپ لوگوں نے سب کو بہت احتیاط سے کرنا ہو گا سوئی اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ نو index کیا تو سب کچھ آپ کا نو index ہو گا سوئی تو اپنے یہاں پہ index کرنا ہے سوئی اینڈکس کو مار کرنا ہے باقی چیزوں کو نیا چینل نائے سوئی پھر ہم آتے یہاں پہ اسی طرح آپ بائی ڈیفالٹ رکھے پھر no index empty category and take rq سوئے تو اس کو on رکھے سوئے جس میں مللہ category میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو index operator یہ بھی use کر سکتے ہو یہ بھی use کر سکتے ہو لیکن میں personal use کر رہا ہوں یہ والا تو اسی طرح پھر آپ فوس title آئے گا پھر آپ سائٹ کا name ہوتا ہے اس طرح الگ ہوگا اس سے اور باقی اس کو آپ off رکھیں یہ بھی بلکل اس طرح کر سوئے باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے پھر ہم آتے ہیں local SEO پہ تو local SEO جو ہے local SEO یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے logo اپنا sit کیا ہے آپ بھی اپنا logo sit کر ہے لیکن اس ہی ساتھ سے sit کر س یہ Photoshop میں آپ لوگ کو نظر آ جائے گا اور اس حساب سے آپ maximum جو size ہے وہ یہ ہے 920 multiply by 1080 pixels ہے یہ اس حساب سے آپ کر لیں minimum یہ range ہے اور maximum یہ ہے ان کے درمیان میں آپ کریں اور پھر اچھا جی سوشل میڈیا آپ connect کر سکتے ہو یہاں سے facebook page url ڈال سکتے ہو facebook اتر شپ صحیح admin facebook f secret twitter username تو یہ سب کچھ آپ ڈال سکتے ہو پھر ہوم پیج کی طرف پہ آتے تو ہوم پیج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بائی ڈی فارٹ یہ ہو گا یہ آپ دیکھ لیں site name page ہے پیج ہے site desk صحیح ہے تو یہ اسی طرح آپ لوگ کو نظر آئے جائے گا تو یہ میں نے آپ کیا ہے آپ کی سب کچھ آپ ہے آتر کو آتر جو آرکیوز ہیں یہ میں نے انویویل تھے میرے خیال سے یہ میں نے ڈیسیبل کیا ہے آپ بھی ڈیسیبل کریں ہماری جو main چیزیں ہوتی ہے وہ page ہوتا ہے post جو پھر مس جو pages ہے وہ میں نے ڈیسیبل کیا ہے date or queues اور وہ سب کچھ چیز ہے no index search results from ڈیسیبل 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 اچھا جی تو یہ ہوا ابھی ہم post کی طرف پہ آتے تو post پہ آپ دیکھ لیں کہ title ہے ہمارا اور reciferator ہے پھر site name میں تو یہ بالکل صحیح ہے اس طرح آپ بھی رکھ ہے اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ لیں صرف title بھی آپ ڈھال سکتے ہو صحیح اس کو save کر سکتے ہو لیکن میں جو تھا وہ سیم صحیح تھا صحیح اس کو میرے حساب سے آپ لوگوں نے ڈی فائل چھون لائے تو یہ article جو schema ہمارا schema type ہے وہ article ہے پھر آپ دیکھ سکتے کورس بھی event بھی جو posting بھی ہے تو ہمارا جو ہے وہ article ہے تو ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ہو تو اسی طرح آپ select کر پھر ہمارا headline اسی ڈیو ہے یہ آپ دیکھ لیں پھر یہاں پھر اسی ڈیس کرپشن بائی ڈی پال ہے صحیح بلاغ پوسٹ ہے نیوز آرٹیکل ہے تو میں نے بلاغ پوسٹ کیا ہے اسی طرح آپ اپنے requirements کے مطابق کریں پھر ہم آتے link suggestion پھر link on ہے titles رہے یہ بھی on رکھے یہ بھی enable رکھے اور پھر save کریں سی تو اسی طرح آپ بھی کریں پھر pages بھی بھی اسی طرح بھی اسی طرح رکھیں یہ آپ سب کچھ دیکھیں یہ off ہے یہ enable ہے titles اچھا یہ enable ہے یہ enable ہے اچھا جی تو یہ بھی by default سب کچھ تھی یہ تو attachment میں کچھ بھی categories میں آتے ہیں categories میں وہ bھی same term ہے آہ اور پھر آر کیو اس پیج سے یہ ٹھیک ٹھیک تو یہ بھی اسی طرح بائی ڈی فالٹ آپ رکھیں پھر اسی طرح یہ بھی دیکھیں یہ بھی بائی ڈی فالٹ سیم اسی طرح رکھیں اور پھر سیو کریں جو بھی آپ کر رہے ہو تو ساتھ میں سیو کریں ابھی ہم آتے ہیں سائٹ میپ سٹنگ پہ سے یہ سائٹ میپ میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں سائٹ میپ میں ساتھ میں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اچھا جی سائٹ میپ سٹنگ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سائٹ میپ نے آپ لوگوں نے یہاں سے کجھر گیا اس کا میں آپ لوگ کو سٹنگ دکھاتا ہوں تو یہ آپ کا جو لنک ہے یہ یہاں سے کوپی کریں اور اپنا جو گوگل ویب ماسٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے سمیٹ کرنا ہوگا صحیح تو وہاں پہ آپ لوگوں نے سمیٹ کرنا ہوگا یہ لنک ہے جو بھی آپ فوسٹ اپ ڈوٹ کریں گے یا اپ ڈیٹ کریں گے تو وہ سیدھا بلکل وہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کی گوگل میں سب کچھ وہاں پہ جائے گا صحیح وہاں سے پھر انڈیکس ہوگا یہاں سے سب کچھ آپ کا جنرلیٹ ہوگا تو یہ آپ لوگوں نے اپنا جو مین لنک ہے وہ یہاں سے کوپی کرنا ہوگا اور پھر وہاں پہ سمیٹ کرنا ہوگا تو اس میں یہ بات ہے اور اس میں یہ سائیڈ میپ ہوتا ہے یہاں سے صحیح ہے سائیڈ میپ اس میں یہ ہوتا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے جو لنک ہوتا ہے وہ کوپی کرنا ہے وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے گوگل ویپ ماسٹر میں تو یہ ہے باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے اچھا جی اچھا پھر یہاں سے آپ لوگوں نے پوسٹ جو ہے وہ اس کی بھی سائیڈ میپ آپ آپ کر سکتے ہو آن کر سکتے ہو یہ آپ نہ کرو صحیح ہے یہ آپ کی جو سائیڈ میپ ہے پھر وہ جنرلیٹ نہیں کرے گا پوسٹ کی جنرلیٹ نہیں کرے گا پھر آپ کے فوسٹ انڈیکس نہیں ہوں گے تو پیجیس کے بھی آن ہے ٹیٹسمنٹس آپ ہے سے کٹیگریس کی جو ہے وہ آن ہے ٹیٹس کی جو ہے وہ آپ ہے میں نے آپ کیا اس لیے تو اسی طرح آپ کر لیں باقی آپ فوسٹ بھی آن ہے مین چیزیں جو ہے وہ آن ہے کٹیگریس بھی آن ہے ٹیگز میں نے آپ کیا ہے تو وہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے آپ کیا تھے پھر آپ سیو کریں باقی اس میں جو ہے 404 منیٹر ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ میں نے ریڈارک کیا ہے کچھ لنکس تھے وہ بروکن تھے اس پیشیفک آ رہا تھا تو میں نے ریڈارک کیا ہے اسی طرح آپ بھی آپ نے ریڈارک کر سکتے ہو تو سٹیٹس ٹولز باقی اس میں کچھ کچھ میرے خیال سے خاص نہیں ہے تو اسی طرح آپ کر سکتے ہو جو بھی مسئلہ آتا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہو اچھا جی تو سٹیٹس ٹولز یہ بھی چک کر آتے اس میں ہاں اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ آٹو اپ ڈیٹ والا اپشن ہے کہ آٹو اپ ڈیٹ آن ہے بیٹا او پی تی اوپ ہے سی ٹھیک ہے یہ تو ورژن ہے اس کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ٹھیک تو یہ ہوا باقی میں ابھی دوبارہ جاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ سب کچھ میں نے یوز جو کیے ہے وہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کیا کیا میں نے یوز کیا ہے یہ ٹیبل آب کانٹینٹس بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا اور پھر میں نے آپ لوگ کو جو ایمیز میں نے خود بنائے میں نے یوز کیا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگ کو سب کچھ ڈیٹیل سے بتائے کہ میں نے کون سے ایبز میں نے سائٹ یوز کیا ہے میں نے جو سابٹیئر یوز کیا ہے ایڈاپ پوٹو شاپ سوئے جو بھی ورژن آپ لوگ کے ساتھ ہے تو وہ چلے گا وہ بلکل مطلب بگینر لیول کیا آپ اس طرح نہیں ہے کہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے پوٹو شاپ کیلئے پوٹو شاپ یہ بلکل ایزی ہے آپ ڈریک این ڈڈاپ کے ذریعے آپ کر سکتے ہو میں نے آپ لوگ کے سامنے دکھا تو پھر میں نے آپ لوگ کو کانوا کی جو ویب سائٹ ہے وہ میں نے اوپن کیا وہاں پہ میں نے آپ لوگ کو دکھایا لائف کہ یہ کیسے کرتا ہے تو یار کافی لمبا ہوا ویڈیو امید کرتا ہو کہ سب کچھ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور جو بھی مسئلہ ہے تو یار میرے ساتھ ضروری ڈسکس کریں نیچے کمنٹ باکس کے ذریعے تو میں بہت خوش ہوں گا تو اسی طرح یار بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کو اسی طرح اپنا فرسنل ایکسپینینس شیئر کرتے ہیں اور اپنا فرسنل جو بلوگز ہوتے ہیں وہ لوگ کے سامنے لاتے ہیں اور وہ پھر لائف اسی طرح دکھاتے ہیں تو 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 یہ سائٹ ہے مطلب سب کچھ پروفیشنا ہے سب کچھ بلکل تیک اچھا اس کو پریویو کیا ابھی پریویو پہ ہے مطلب سب کچھ پروفیشنا ہے تو تو گایز یہ ہوگئی ویڈیو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہوگی تو آپ لوگ کے آپ لوگ کے بہت مددگار ثابت ہو گئی ویڈیو کیونکہ یہاں پہ میں نے سارا جو مجھ سے کوشش میں نے جو کیا تو وہ میں نے آپ لوگ کے لیے کیا تقریباً ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے تو اس میں آپ لوگوں کا بہت ہیلپ ہوگا اور جو بھی مسئلہ ہے جو بھی کوششن ہو تو نیچے کمنٹ باکس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور باقی جو بھی سٹیپس میں نے پتائے ہو تو وہ ضرور فالو کرنے ہیں جو پوٹو شاپ کے سکلز میں پوٹو شاپ کے جو ایڈیٹنگ ہے وہ بھی بلکل بکنر لیول کی ہے باقی میں نے جو سائٹز بتایا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے باقی جو پلگنز میں نے بتایا اس کو فالو کرنا ہے جو رینگ میٹ کی سٹنگ ہے وہ بھی فالو کرنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے جو آرٹیکل ہے وہ اسیو فرینڈی دگنا ہے پھر آپ نے ضرور رینگ ہونا ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ گوگل جو گائیڈ نائنز ہے اس کے مطابق ہے تو اس میں آپ لوگوں کو پھر مسئلہ نہیں آئے گا اور پھر جو بھی مسئلہ آیا تو مجھ سے پوچھ سکتے آپ تو بھی اچھا جی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی سو گائز یار ابھی میں اس ویڈیو کو میں آپ کر رہا ہوں جو بھی کوسٹن ہو جو بھی مسئلہ ہو تو نیچے کمن باکس کے مجھ سے پوچھے باکی یار میں حاضر ہوں آپ لوگ کے لئے کی ویڈیو میں اسی طرح بناتا رہوں گا سو ٹیک کیر گائز بائی بائی موسیقی موسیقی